بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم طلبہ و طالبات گلفشہ ہائی سکول کے آن لائن لیکچر میں خوش آمدید آج کا سبق ہم کلاس ششم کے لئے پڑھیں گے سبق نمبر بارہ سائنس کے کرشمیں سائنس کے کرشمیں سب سے پہلے سائنس کے کرشمیں کے بارے میں آپ کو بتاتی چلوں کہ سائنس نے بہت سی اجادات کی ہیں ہماری زندگی کو آسان بنانے کے لئے اسی سے متعلق کچھ الفاظ معنی ہے وہ ہم پڑھیں گے الفاظ معنی پڑھنے کے بعد اس کہانی کو آپ نے ایک بار ریڈ کر لینا ہے یعنی ایک بار آپ لوگوں نے پڑھ لینا ہے پوری کہانی کو پورے سبق کو سائنس کے کرشمیں بیش بہا قیمتی یہ یہاں پر اس کے الفاظ معنی ہیں جو آپ نے یاد کرنے ہیں اور نیٹ کوپی پر لکھنے ہیں پچیدہ الجا ہوا تسخیر فتا کرنا سمرات فائدے رسائی پہنچ ساعت گھڑی سربستہ راز چھپا ہوا راز سعوبت مسیبت فلاہو بہبود بلائیو بہتری بلائیاں بہتری قبل از وقت بہت قدیم زمانہ گوشہ پہلو مرہون منت احسان مند ورطہ حیرت بہت زیادہ حیرانی اب اسی سبق کی مشک کو ہم حل کریں گے اس میں سب سے پہلے ہے مقتصر جواب دینے ہیں آپ نے ان سوالوں کے انسان نے سائنس کا علم کیسے سیکھا انسان نے پتھروں کو رگڑ کر آگ جلانے اپنے بدن کو کپڑوں سے ڈھامپنے اور دیگر چیزوں کا شعور حاصل کرنے سے سائنس کا علم سیکھا آپ اس کی اس کا جواب یہ یاد کر سکتے ہیں یا آپ یہ دوسرا دوسرے لفظوں میں سائنس وہ علم ہے یا اس کا جواب اس میں یاد کر سکتے ہیں دوسرے لفظوں میں سائنس وہ علم ہے جو انسان نے شعور کی منزلیں تیع کرتے ہوئے حاصل کیا دوسرا سوال دیکھیں انسان نے زمین کے سربستہ رازوں سے پردہ اٹھانے کے بعد کیا کیا انسان نے زمین کے سربستہ رازوں سے پردہ اٹھانے یعنی کہ زمین پر بہت سی چیزوں کے بارے میں انسان نے کھوج لگا کر سربستہ رازوں کا مطلب ہوتا ہے کھوج لگا کر یا ڈھونڈ کر اسے پردہ اٹھانے کے بعد چاند تک رسائی حاصل کی یعنی کہ زمین پر کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کے بارے میں انسان نے ایجاد نہ کی ہو اور آج مریخ اور دوسری دنیاوں کو تسخیر کرنے لگا ہوا ہے تسخیر کا مطلب یہ ہے کہ دوسری دنیاوں کے بارے میں بہت سی معلومات حاصل کرنے لگا ہے انسان نے کس طرح اپنی زندگی کو پورا سائش اور سہل بنایا پورا سائش کا مطلب ہوتا ہے آسان یا خوبصورت اور سہل کا مطلب ہوتا ہے آسان بجلی جیسی اہم ترین ایجاد کے بعد انسان نے ایسی ایجادات کر ڈالی کہ انسان کی زندگی سہل یعنی آسان اور پورا سائش ہو گئی ہے اور خوبصورت ہو گئی آسائش یعنی سکون سے بھر گئی سخت گرمی میں تھنڈی ہوا یعنی جیسے ایسی اور کولر ائر کولر وغیرہ یا پنکھے ان کا استعمال سخت گرمی میں ان کا استعمال یہ انسان کی ایجاد ہے اور شدید سردی میں گرم ہوا کا بندوبست بجلی کی بدولت ہوئے گرم ہوا کا بندوبست جیسے ہیٹر وغیرہ کا استعمال بجلی کی وجہ سے رات پر بھی دن کا گمان ہوتا ہے یعنی کہ بجلی کی وجہ سے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر جگہ روشنیاں وغیرہ انسان کی یعنی روشنی کی ایجاد ہے وہ انسان کی ایجاد ہے بجلی کی ایجاد ہے جس کے وجہ سے رات کے وقت بھی دن کا سما نظر آتا ہے سنت و حرفت کا داروں مدار کس چیز پر ہے سنت و حرفت کا داروں مدار بھی زیادہ تر بجلی پر ہے یعنی کہ سنت فیکٹریوں وغیرہ جو ہے وہ بجلی پر چلتی ہیں اگلا سوال دیکھیں سائنس کی ہلاکت خیز ایجادات کون سی ہیں ہلاکت خیز ایجادات یعنی کسی جنگ کے دوران حملہ کرنے کے لیے جو اسلاح وغیرہ شامل کیا جاتا ہے وہ کون سی ایجادات ہیں سائنس کی ہلاکت خیز ایجادات گولہ بارود مختلف قسم کا اسلحہ اور مختلف قسم کے بامب ہیں یہ زمین اور معاشرہ کس طرح امن محبت اور بھائی چارے کا نمونہ بن سکتے ہیں اس سوال کا جواب دیکھیں اگر سائنس اور سائنسی ایجادات کو انسانی فلاح و بہبوت انسانی فلاح و بہبوت کا مطلب یہ ہے کہ اگر انسان جو بھی ایجادات کی ہیں اگر اس کو انسان اپنے فائدے کے لیے یا دوسروں کے فائدے کے لیے استعمال کرے اور بہتری کے لیے استعمال کیا جائے تو یہ معاشرہ امن محبت اور بھائی چارے کا نمونہ بن سکتا ہے انسان کے ہمیشہ سے کیا آرزو رہی ہے انسان کے ہمیشہ سے یہ آرزو رہی ہے کہ ایک انسان دوسرے انسان سے کوئی بات کرے یعنی کہ ایک دوسرے کے ساتھ کنیکشن رہے انسان کے ایک دوسرے کے ساتھ تعلق رہے ایک دوسرے سے جڑا رہے ایک دوسرے سے کچھ اگلے کی باتیں سنیں کچھ اپنی سنائے یا مطلب اگر اس کے بھائی بہن اگر ملک سے دور ہیں یا دنیا کے کسی اور ہتے میں ہیں تو ان کے ساتھ کس طرح تعلق قائم رکھنا ہے اس چیز کو انسان نے سائنس کے ذریعے بہت اچھے طریقے سے اجاد کیا ہے اور اس کے دل کی بات سنیں یہی پیغام رسانی ہے اور یہی ہر انسان کی خواہش ہے اگلے سوال میں عراب کی مدد سے درجہ زیل کا تلفز واضح کریں یہاں پر آپ نے ان کے تلفز واضح کرنے کے لئے ان الفاظ پر عراب لگا دینے ہیں اسے اگلا سوال دیکھیں مدرجہ زیل تراکیب کے معنی لکھیں اور انہیں جملوں میں استعمال کریں یعنی کہ ان کے معنی لکھنے ہیں اور ان کو جملوں میں استعمال کرنا ہے چشم پوشی ماں نے بیٹے کی غلطیوں سے ہمیشہ چشم پوشی کی جس کی وجہ سے آج بیٹے کو جیل جانا پڑا ان الفاظ جملوں کو آپ اپنے الفاظ میں بھی کر سکتے ہیں اور ان الفاظ کے معنی میں نے سب سے پہلے جو سبق میں الفاظ معنی پڑھائے ہیں ان میں ان الفاظ کے معنی موجود ہیں بیش بہا زمین کے اندر قدرت نے بیش بہا خزانے چھپا رکھے ہیں مرہون منت اسلام کی شاندار کامیابی اس کے ورد کی مرہون منت ہے پیغام رسانی آج کل موبائل فون پیغام رسانی کا سب سے اچھا ذریعہ ہے فلاہ و بہبود حکومت کو لوگوں کی فلاہ و بہبود کے کام کرنے چاہیے ہاں جی آگے دیکھیں کالم ہے کالم الف کو کالم بے کے ساتھ آپ نے ملانا ہے چھپے خزانے سربستہ راز پرعسائش آسانی باہمی رابطہ میل جول گرمی سردی طبی شعبہ عدویات کھیتی باڑی اور کھیتی باڑی ذرا اسی سے مشک سے متعلق جو بھی آگے ایکسرسائز ہے یعنی مشک ہے اس میں جیسے کالم ایم سی کیوز وغیرہ ہیں وہ آپ نے بک پر حل کرنے ہیں اور اسی مشک کے سوال جواب آپ نے اپنی نیڈ کوپی پر ہوم وک کے فارم میں کرنے یعنی ہوم وک کے طور پر کرنے ہیں اپنا گھر کے کام کے طور پر کرنا ہے تینکیو دجزل واحد الفاظ کے واحد الفاظ کے جمع اور جمع کے واحد لکھیں اس میں سب سے پہلے ہے واحد دور ہے دور کا آج جگہ ادوار فریزہ فرائز سفر اسفار امراض کا واحد ہے مرز ادویات کا ادویہ اور یہاں پر ادویہ کا واحد ہے دوہ سبسکرائب گل فشا نیوز لائک کمین شیئر سبسکرائب